سانیٹر صادق سنجرانی کی زیرہ صدارت اجلاس جاری تھا اس دوران مسلم لیگ نون کے مشاہد اللہ خان اور وفاقی وزیر فوات چوہزری کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہو گیا جو بڑھتے بڑھتے جھڑپ کی صورت اختیار کر گیا سانیٹر مشاہد اللہ خان نے وفاقی وزیر سے الزمات ثابت نہ کرنے پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تو فوات چوہزری نے کہا کہ دیکھنا ہے کہ معافی کس سے مانگنی ہے مشاہد اللہ نے پی آئی اے کا بیڑا کر کیا انہوں نے اپنے تین بھائیوں کو پی آئی اے میں بھرتی کرایا تلخ کلامی کے بعد چیئرمن سانیٹ نے فوات چوہزری کو معذرت کرنے کے لیے کہا سانیٹ میں معذرت کے بعد بھی فوات چوہزری بولتے رہے جس پر چیئرمن سانیٹ نے کہا کہ آپ نے جب معذرت کر لی تو اس پر بات نہ کریں فوات چوہزری کے بیان پر مشاہد اللہ نے ایوان میں دوبارہ احتجاج کیا وزر اطلاعات فوات چوہزری نے سانیٹ جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ مشاہد اللہ کے رشتہ داروں کی تایوناتی کا معاملہ نیب کو بھیج رہے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ مشاہد اللہ نے تیرہ مزید قریبی رشتہ داروں اور سینکڑوں جاننے والوں کو بھی بھرتی کرایا پی آئی اے کیسے تباہ نہ ہوتا ان لوگوں نے سارا خاندان بھرتی کا رکھا ہے وزر اطلاعات فوات چوہزری کہتے ہیں قومی دولت لوٹنے والوں کو بینکاب کرتے رہیں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ مشاہد اللہ خان کے خاندان کے انیس افراد پی آئی اے میں خلاف قوائد بھرتی ہوئے وہ خود بھی پی آئی اے میں لوڈر بھرتی ہوئے تھے آرلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فوات چوہزری کا کہنا تھا کہ مشاہد اللہ خان جیسے لوگوں کی وجہ سے سیاست دانوں کی عزت نہیں ہے مشاہد اللہ خان پی آئی اے میں لوڈر بھرتی ہوئے مشاہد اللہ خان کے خاندان کے متعدد افراد بھی خلاف قوائد پی آئی اے میں بھرتی ہیں سب سے پہلے خود مشاہد اللہ خان یہ لوڈر بھرتی ہوئے سمان اٹھاتے تھے پی آئی اے میں اور اس سے ما شاء اللہ اتنی ترقی کی نواز شریف کا سمان اٹھاتے اٹھاتے کہ انہوں نے سینیٹر بنا دیا زندگی میں کبھی کانسلرہ ریلیکٹ نہیں ہوئے سینیٹر بنتے ہیں سینیٹر بن کے پھر فوج کے خلاف حرضہ رسائی کی اور فوج کے خلاف حرضہ رسائی کی اوپر انہیں قابیدہ سے نکالا گیا فوات چوہدری کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو لوٹیروں کے اتصاب کے لیے ووٹ ملا تم جوتوں کے لیے نہیں کسی پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کا استقاق مجروع ہو جاتا ہے سینیٹر کی ایوییشن کمیٹی ہے وہ بھی مشاہد اللہ صاحب کے پاس ہے یعنی دودھ کی رکھوالی پہ بلا بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ دیکھنی ہے یہ ساری کارکردینیاں جس نے یہ سارا کام کرنا ہے اس کا ہیڈ بھی وہ خود بیٹھا ہوا ہے اور جب آپ گئے تو کہتے ہیں ہم نے سینیٹر کو نہیں چلنے دینا مجھے آپ بتائیں یہ ملک کیسے جلے گا خواد چودری نے بتایا کہ پاکستان سٹیل مل دو سو ارب رپے جبکہ پی آئی اے تین سو چھپن ارب رپے کے نقصان میں ہے ریڈیو پاکستان پر سالانہ پانچ ارب سے زائد خرچ ہو رہا ہے